ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز دوستو استقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل اسلامی و لینٹ پر دوستو اللہ رب العزت کا جتنا بے شکر ادا کیا جائے وہ کم ہوگا کیونکہ عالمی وبا کرونا وائرس کے تمام تر خطرات کے باوجود بالآخر اس برس حج کے مناسق کی ادائیگی کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جو ہی مناسق حج کی ادائیگی کے مناظر ریلیز کیے گئے تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ افسردگی کی لہر بھی دوڑ گئی خوشی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر حجاز مقدس کے دروازے امت کے لئے کھول دیئے ہیں اور تھوڑی سی افسردگی اس بات کی بھی ہے کہ جس مقام پر پچیس سے تیس لاکھ لوگ حج ادا کرنے کے لئے آیا کرتے تھے تو اس برس محض ایک ہزار لوگ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن حج ہے جو کی اس سال بودھ کے روز غنتیس جولائی دو ہزار بیس سے شروع ہو چکا ہے تاہم کرونا وائرس کے عالمگیر وبا کی وجہ سے اس سال کا حج علامتی نوعیت کیا ہے کہ سعودی حکومت نے سعودی عرب میں مقیم صرف ایک ہزار افراد کو فریض حج ادا کرنے کی اجازت دی ہے ان میں سے صرف تیس فیصد سعودی شہری ہیں جبکہ بقیہ ستر فیصد کا تعلق دیگر ملکوں سے ہے جو کی آر لیڈی سعودی عرب میں مقیم ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مناسق حج ادا کرتے ہوئے آزمین حج نے ماسک پہن رکھے ہیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر نظم و ضبط کے ساتھ مناسق حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں آزمین حج نے بودھ کے روز سے اپنے مناسق حج کا سفر شروع کر دیا تھا دوستو اللہ حضرت بلعزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سر ایک کو کسرس سے حج و عمرہ کی توفیق عطا فرماوے والسلام علیکم ورحمت اللہ